یہ ہیں بھارت کی وہ پانچ مسجدیں جن کے اندر لاکھوں مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ سبی مسجدیں چھے ترفل اور نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہیں بھارت میں بنی ان سبی مسجدوں کا نام غینیز بک آف ور ریکارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے بھارت کے سب سے بڑی مسجدوں میں پہلا نام تاج المساجد کہاتا ہے یہ مسجد مدھ پردیش کے مشہور شہر بوپال میں استیت ہے ساڑھے چار لاکھ سپائر فٹ میں فائل یہ مسجد نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہے اس مسجد کا نرمار مغل شاہ سک بہادر ساہ زفر نے کروایا تھا اس مسجد میں لگ بگ دھائی لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں تاج المساجد میں دنیا کے سب سے قیمتی پتھروں کا پریوک کیا گیا ہے یہ ایشیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد بھی ہے دو بڑی میناروں پر آدھارت اس مسجد کو بنانے میں کروڑوں روپیے خرچ ہوئے تھے اور یہ اپنے وقت کی سب سے مہنگی مسجدوں میں سے ایک تھی بڑا امام بڑا کے نام سے مشہور لخنو کی آصفی مسجد بھارت کی دوسری سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے حسین آباد میں استیت اس مسجد کا نرمار نواب آصف الدولہ نے کروایا تھا سن سترہ سو چوراسی اسوی میں بنائی گئے یہ مسجد اس تھاپت کلا کا بہترین نمونہ مانی جاتی ہے لاکھوں اسکوائر فٹ میں فائلی اس مسجد میں دو لاکھ سے بھی ادھک لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ بھارت ہی نہیں دنیا کی پہلی مسجد ہے جس میں انڈر گراؤنڈ راستے بنائے گئے تھے ایک اندازی کے مطابق آپ اس کے ذریعے حیدر آباد دلی اور بھارت کے کئی بڑے شہروں تک پہنچ سکتے ہیں کشمیر کے سری نگر میں موجود جامعہ مسجد بھارت کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ایک سات چالیس ہزار مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں تیرہ سو چوران نبی اسوی میں سلطان سکندر شاہ بھچ شکن کے دوارہ بنوائی گئی یہ مسجد اسلامی دور کی ایک سنہری یادگار ہے اسلامی دور حکومت میں اس میں ایک مدرسہ چلتا تھا جس میں کشمیر بھر سے لوگ پڑھنے آتے تھے سولہ سو بہتر اسوی میں جب اس مسجد کی عمارت کمزور پڑ گئی تو اورنگ جیب نے اپنے پیسے سے اس کا نرمان کروایا بھارت کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں چوتھا نام جامعہ مسجد کا آتا ہے دیس کی رازدھانی دلی میں بنی یہ مسجد چھترفل اور نرمان کلا کے لحاج سے ایک سہکار مانی جاتی ہے یہ مسجد ایک طرح سے بھارت کی راشتھی مسجد بھی ہے اس کا نرمان مغل بادشاہ شاہ جہاں نے سن سولہ سو پچاس عیسوی میں کروایا تھا ملین ڈالر کی لاغت سے بنی اس مسجد میں ایک سات تیس ہزار سے بھی ادھک لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کا بڑا یوگدان رہا ہے بھارت کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں پانچوہ نام مکہ مسجد کا آتا ہے تلنگانہ راجی کے شہر حیدر آباد میں استھیت اس مسجد میں دنیا کی سب سے بہترین آرکیٹکسری کا استعمال کیا گیا ہے اس مسجد کو بنانے کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ سے مٹی لائی گئی تھی اسی وجہ سے اسے مکہ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے مکہ مسجد کا نرمان حیدر آباد کے سلطان محمد قلی کتب شاہ نے کروایا تھا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس مسجد کو بنانے کے لیے آٹھ ہزار مزدور پرتدین کام کرتے تھے ان سب کے علاوہ بھارت میں آج سیکڑوں ایسی مسجدیں ہیں جن میں ہر دن لاکھوں مسلمان عبادت کرتے ہیں مسلمانوں دوارہ بنوائی گئیں ان مسجدوں اور عمارتوں کے دم پر ہی بھارت آج پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں اگر آپ یہاں ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج انڈیاں مسلمس کو ضرور لائک کریں بابری مسجد کو سن 1980 کے پہلے کون جانتا تھا میں تو نہیں جانتا تھا کچھ لوگ شاہ جانتے تھے عام ہندوستانی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کیا ہے اور رام جن مومی کی جگہ کیا ہے نہ مسلم جانتا تھا نہ ہندو جانتا تھا عام مسلمان جانتا ہی نہیں تھا عام ہندو جانتا ہی نہیں تھا عام ہندوستانی نہیں جانتا تھا لیکن اس کو ایک پولٹیکل پروی بنائی ہے پولٹیشن وڈ بینک کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اس ڈسپیوٹڈ سائٹ پہ اس اختلافی جگہ پہ کوئی نئے آنا چاہیے اس کے باوجود 6 ڈسمبر سن 1992 میں 1992 میں 6 ڈسمبر میں ایک بڑی گیدرنگ ہوئی اسی ڈسپیوٹڈ سائٹ کے اپر بابری مسجد رامزن بومی جیچو کے جگہ پہ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا سب سے ہائیسٹ آثورٹی اس ملک کی جو بھی گیدرنگ ہوئی کون گیدرنگ کیا اپوزٹ پارٹی آف پولیٹیشن پولیٹیشن اندو اپوزٹ پارٹی حکومت جاتی تھی تو روک سکتی تھی آسانی پولیس اس کے پاس ہے ہتھیار تھا آسانی لیکن نے روکا کیوں نے روکا اپوزٹیشن نے گیدرنگ کی ووڈ بینک کی لیے کیا مجھے ووٹ ملیں گا پولیٹیشن جو پاور میں تھے اگر میں ان کو رکوں گا تو میرا ووڈ بینک جائیں گا تو جانے دیا پیچھے کے رستے سے ٹیلیویزن پر دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ کو آرڈر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں سے زیادہ ہزاروں ٹینز آف تھاؤزنز آف پیپل لاکھوں لوگ اکھٹا ہوئے سب جگہ سے سرشول لے کے بابری مسجد کو شہید کرتے وہی بھی اکلمند انسان کیا سرشول اور تلوار سے بابری مسجد نیچے آسکتی ہے سیکھڑوں سال سے اتنی مضبوط عمارت آسکتی ہے بلتے سپونٹینی دیریکشن تھا پلاننگ نہیں تھی ٹیلیویزن پر لائف دکھ رہا ہے لائف دکھا رہے لائف ٹیلی کھا جا لائف مائچ ہوتا ہے نا وہیتا لائف دکھا رہے تھے کتنے چینل دکھ رہا تھا اپوزیشن کی پولیشن بیٹے ادھر حکومت بیٹے ادھر پولیس کے سامنے اور بابری مسجد نیچے آسکتی ہے کئیسا بائی ڈائنمائٹ دکھ رہا ہے اور بلتے کا سپونٹینیس رییکشن تھا کیا سپونٹینیس پلاننگ تھی بم کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جورج بوش نے یہ بابری مسجد ڈیمولیشن کو دیکھ کے اس کو آئیڈیا آیا ہوئے گا کہ 9-11 نیورک ٹین ٹار کو بم سے گڑاؤ 9-11 پہ مجھے زیادہ تقریر نے کرنے کا ہے وہ 9-11 سے اتنا بڑا کم از کم 10 تقریر کر سکتا ہوں 9-11 کے اپر جورج بوش کے اپر لیکن مجھے لگتا ہے اس کو آئیڈیا ملی بابری مسجد سے جس طریقے سے بابری مسجد کو بم سے گرائے گیا اور کہا گیا کہ سپونٹینیس رییکشن تھا اسی طریقے سے بم سے گرائے ٹین ٹار کو اور کہا گیا کہ پلین نے مارا چاہے تو انشاءاللہ کوشتن آنسر میں ٹائمریا تو کہوں گا کیا ہوتا ہے ایمیج ایٹ سارے ہندوستان میں دنگے فساد ہوتے دنگے فساد ہونے کے بعد ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہزاروں لوگ کا قتل ہوتا ہے سارے ہندوستان میں اکثر مسلمان اور خصوصاً بمبے میں بابری مسجد ڈیمولش کی کوئی ذمہ دار کوئی بھی عام آدمی جس کو تھوڑی بھی اقل ہے وہ کہیں گا نمبر ون رسپانسبل سب سے زیادہ ذمہ دار اپوزیشن پولیٹیشن جن نے گیدرنگ کی سپریم گورڈ کے خلاف نمبر ٹو ذمہ دار جو پولیٹیشن پاور میں تھے وہ روک سکتے دل کی نہیں روکا کیوں ووڈ بینگ جائیں گا اس کے وجہ دنگے فساد ہوتے ہیں دنگے فساد میں پولیس چاہتی دنگے فساد کو روک سکتی آپ کوئی بھی سینئر پولیس آفیس سے پوچھئے میں تو بہت سے پولیس آفیس سے بات کر چکا ہوں ادھر اور بھار بھی کوئی بھی سینئر پولیس آفیس سے پوچھئے دنگے فساد کو روکنا تو آسان سی بات ہے جیسا شروع ہوا چند گھنٹوں میں روکا جا سکتا ہے اگر کم پولیس فوس ہے تو ریزر فوس کو بلاؤ تہریس اٹیکس کو روکنا بہت مشکل ہے کچھ روک سکتے سب نہیں سب روکنا ناممکن ہے سو فیصد کچھ کو روک سکتے دنگے فساد سو فیصد روکنا آسان ہے اگر پولیس فوس چاہے تو لیکن جو پولیس چاہتی بھی روکنا نہیں روک سکتی تھی کیوں کیونکہ ان کو پولیٹیشن گھٹا بہت تھا پولیس فوس تو فائنلی گورنمنٹ کے اندر آتی نا ہوم منیسٹر کے اندر وہ پولیس آفیسر چاہتا بھی تا بے گناہ مسلمان کا قتل نہ ہو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے کیوں اس کے سر کے اوپر پولیٹیشن ہیں دنگے فساد ہوتے ہیں بمبئی میں ایک ہزار پانچ سو مسلمان کا قتل ہوتا ہے مہدہ نائنٹی نائنٹی فیف پرسن جن کے قتل ہوتا ہے مسلمان ہوتے ہیں ایک ہزار آٹھ سو سے زیادہ غائل ہوتے ہیں بمبئی رائٹس میں ایون پارٹیشن کے وقت بھی بمبئی میں اتنا بڑا دنگہ فساد ہے اور جس طریق سے یہ دنگے فساد ہوئے اور پولیس چاہتے ہیں روک سکتی تھی نہیں روکی ہزاروں بے گناہے لوگ کی قتل ہوا تھوڑا پہلے ریاکشن تھا ڈیسمبر میں اس کے بعد جانوری میں ایک ہفتے بعد جو وقتی سو پلانڈ تھا پورا it was پلانڈ ہینڈ ان گلو کون ذمہ دار دنگے فساد کا وہی لوگ نمبر ون اوپوزیشن پولیٹیشن جو لوگ نے بابری مسجد میں گیترنگ کی نمبر دو جو پولیٹیشن پاور میں تھے انہیں وہ گیترنگ کو الاؤگ کیا نہیں روکا ووڈ بینک کے وجہ سے نمبر تین عام جنتہ عام جنتہ کو بھیکایا گیا کہ لوٹ بار کرو عام جنتہ میرے نزدیک اس ہندوستان میں عام ہندوستانی عام ہندو عام مسلم ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے میرے نزدیک میرے کئی ہندو دوستے عام ہندوستانی عام ہندو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان لوگ چنگاری لگاتے ووڈ بینک کے لئے اور بے گناہ لوگ کو بھیکاتے ہیں اور ان کے ذریعے رائٹس کرتے ہیں ہم عام جنتہ ہندوستان کی ان پولیٹیشن کے بھیکایاں میں نہیں آنا چاہئے نمبر تین رسپونسبل عام جنتہ جو بے عقوب بن جاتی ہے نمبر چار پولیس جو روک سکتی تھی نہیں روکی جو لوگ روکنا چاہتے تھے بھی نہیں روک سکتے کیوں ان کا ٹرانسفر ہو جائیں گا جب اتنے مسلمان مرے تو گورنمنٹ سوچنے لگے ابھی ووڈ بینک مسلم کے جائیں گی بڑے چھوٹی ہے تو کیا کی ون جج کمیشن شری کریشن کمیشن کو اپوائنٹ کیا دارو مت جو بھی ذمہ دارے وہ گرفتہ رویں گے اور قائم کرتے ون جج کمیشن شری بی این کرشن کو شری بی این شری کریشن کو شری کریشن کمیشن اور مجھے کہنا پڑے گا بلا شبہ یہ جسٹس شری کریشن وہ ایک ڈیواؤٹ ہندو ہے ہندو دھرم کا پالن کرتے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک جسٹ اور اپرائٹ انسان ہے ساتھ ساتھ وہ ایک اماندار اور ادل کے انسان ہیں ناغرک ہے ہمیں گھر وے اس کے اپر جسٹس شری کریشن اکیلا ون مین کمیشن وہ کیا کرتا ہے وہ تحقیق کرنے لگتا ہے کہ ذمہ دار کون ہیں ریپورٹ بناتے ہیں دو والیوم میں پہلے والیوم میں کھا کھا ہم لے ہوئے کیوں ہوئے کیا دوسرے والیوم میں کون کون ذمہ دار تھے شری کریشنہ کہتے ہیں جسٹس شری کریشنہ مہینے کہہ رہا ہوں جسٹس شری کریشنہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹس کے ذمہ دار it was pre-planned by the opposition politicians of maharashtra اپنے ریپورٹ میں لکھتے ہیں number one responsible شریف شہنہ بال تھاکرے مہینے کہہ رہا ہوں شری کریشنہ جسٹس شری کریشنہ number two the politicians in power they could have stopped it جو politicians power میں تھے وہ روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا نام لکھ کے کہتا ہے ما شاہ اللہ گٹ سے اس کے پاس ہمت ہے اس کے پاس جسٹس شری کریشنہ میں اس کو کانگریش لیٹ کرتا ہوں اکیلا میں میں نے کوشش کیا کہ آج ان کو اس ٹیج کے اوپر چیف گیت جیسا بلاوں لیکن میں نے دعوت بہت لیٹ دی اور کوئی جسٹس کو بھی کوشش کی لیکن لیٹ مجھے دھیانہ ہے کہ ایک کو چیف گیت بنا سکتے تھے کئی پروگرام میں کافی جسٹس آ چکے ہیں وہ لکھتا ہے کہ رولنگ پارٹی شرط پوار بھی رسپونسبل ہے میں نے کہتا ہوں جسٹس شری کریشنہ دیفنس مینسٹر اور چیف مینسٹر صدا کر رہا ہوں وہ بھی رسپونسبل نام لے کے لکھ رہا ہے ماننا پڑھیں گا اس شخص کو داد دیتا ہوں میں اس کی الحمدللہ سممہ اللہ اس کی حفاظت کرے گٹ سے اس میں وہ لکھتا ہے اپوزیشن پارٹی پہلی رسپونسبل لوکل مہنشتر گورنمنٹ کی رولنگ پارٹی نیکسٹ رسپونسبل اس کے بات پولیس فوس which was hand in glove رسپونسبل نام لے رہا ہے پولیس آفیسر کا نام لے کے چھپکیس پولیس سٹیشن جو بمبے کے جیوی دکشن میں وہ جا کے سال بھر نوٹ کرتے ہیں اکیلا شخص نام لے کے کمیشنر جوائن کمیشنر نام بھی لیا تیاگی that time جوائن کمیشنر جا کیا تھا اس ترم نام لے کے پولیس آفیسر کے رسپونسبل رسپونسبل کہتا ہے بابری مسجد سے الکی اڈوانی کا نام بھی اندر ہے الکی اڈوانی بابری مسجد نام لیتے ہوئے میں تحقیق کیا لیکن پھر پتا چلا یہ شخص جسٹس بین شریف کرشنا ہمت ہے اس میں نام لیتے ہوئے تو ہم جانتے ہیں یہ وجہ کہ اس کے ذمہ دار نمبر وانے پولیٹیشن اسی لئے ہم مسلمان کو انڈین جوڈیشری سسٹم پہ گرب ہے ہمیں فقر ہے انڈین جوڈیشری سسٹم پہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیشن ہمیں چھوڑ دیں گے ایک عام جو ہندوستانی ہے خصوص اور ہم مسلم ہم مسلمان چاہے پولیٹیشن ہمیں دھوکہ دیں گے چاہے کئی بار پولیس دھوکہ دیں گے لیکن انڈین جوڈیشری سسٹم پہ ہمیں گرب ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کیا یہ جوڈیشری سسٹم کو پولیٹیشن کی بھنک نہ لگے ورنہ خدا اس دیش کو بچا سکتا ہے بومبے رائٹس کے باد جو ڈیسمبر نائنٹی ٹو میں ہوا تھا اور جانویں نائنٹی تھری میں دو مہنے بعد پارا مانچ نائنٹی نائنٹی تھری میں ہوتا ہے بومبے میں سیریل بوم بلاسٹ تیرا بوم پھوٹتے ہیں تیرا بوم دماکے ہوتے ہیں بومبے میں جس میں دھائی سو سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں غائل ہوتے ہیں اس ٹائم کہنا تھا ہو سکتا ہے کہ بوم بلاس مسلمانوں نے کیا تھا دو سال پہلے جب تقریر کی تھی اس کے چند دن بعد یہ ورڈک آنے والا تھا یہ جو کیس چل رہا تھا بومبے بوم بلاس نائنٹی تھری کا جب تقریر کی تھی اس پہلے میں کیس کا ججمی نہیں آئے تھا جسٹس شریف کشنا کہتے ہیں کہ یہ بوم بلاسٹ واز اریاکشن اور یہ بوم بلاسٹ کے پہلے اور رائٹس کے بعد جینوری فیبری نائنٹی نائنٹی تھری میں ماحول بومبے میں مسلمان کے لیے بہت گمبیر تھا جب مسلم عام مسلم سڑکوں پہ چلتے تھے جب وہ ٹرین میں ٹرائول کرتے تھے سفر کرتے تھے بست میں جاتے تھے لوگ انہیں گھورتے تھے ان کو تانے مانتے تھے مسلمان کا سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہو گیا بوم بلاس ہونے کے بعد حالت بدل گئے ہر مسلمان جانتا ہے کہ بے گناہ انسان کی جان لینا گلت ہے اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ بے گناہ لوگ کو قتل کرو اکثر مسلمان جاننے کے بعد کہ یہ بوم بلاسٹ جو ہوا بمبی میں نائنٹی نائنٹی تھری مارچ میں گلت تھا گہر اسلامی تھا پھر بھی اکثر مسلمان خوش ہوئے کم از کم ان سے اڑھا کے چل تو سکتے ہیں جسٹس شریف کشنا کہتے it was a reaction of the muslims اور اس کے case کے بارے میں بعد میں ہم ذکر کریں گے لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کوئی بے گناہ گہر مسلم کا قتل نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی اور گہر مسلم نے آپ کو تکلیف دیا اور آپ کوئی اور گہر مسلم کو تکلیف دیں گے یہ بالکل انسلامی ہے یہ جو دھائی سو لوگ مرے بمبئی میں بام بلاس کے ذریعے اس کا ذمہ دار کون کون لوگ وہی لوگ جو بابری مسجد کے اندر opposition party نے جو gathering کی number one number two کیوں opposition کی vote bank کے لئے number two politician جو power میں تھے جان پوچھ کے نہیں رکھا نے تو سیٹ چلے جائیں گی وہ responsible ہے number three عام جنتہ جو پولیٹیشن کے بھیکاوے میں آ گئی number four جو پولیس روک سکتی تھی نہیں روکی number five جو لوگ نے riots کیے ڈیسیمبر 92 اور جانوی 93 میں وہ لوگ responsible تھے مہاراشتہ کے politician ruling and opposition وہی لوگ صدر سب کے politicians کو دیری سارے رہ رہے ڈیسیمبر乙 ببلغاور toca